ایوروید کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی یہ جانکاری آپ سبی کے لیے بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی جانکاری کے اندر میں آپ سبی کو بتاؤں گا بار بار پیشاب آنے کے بارے میں دوستو اگر آپ بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو آج کی یہ جانکاری آپ سبی کے لیے ہے کیونکہ آج کی جانکاری کے اندر میں نے آپ سبی کو ایک بہت ہی آسان اور ایک بہت ہی بڑی ہن اس کا بتایا ہے جس کا استعمال کر کے آپ بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ سے چھٹکارہ پاسکتے ہو آخر تک میری ساتھ بنے رہیے چلیے شروع کر لیتا ہے دوستو آپ کو ساٹھ گرام بھونے ہوئے چنے لے کر آنے ہیں اور ان سارے چنوں کو ایک ہی بار میں کھا لینا ہے اور پھر ان کو کھانے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لینا ہے دوستو آپ کو اس نسکے کا استعمال پورے دس دن تک کے کنٹینیو کرنا ہے دس دن کے اندر ہی آپ کے بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ یعنی کہ بھون مترتہ کی سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ سے آپ کو بہت ہی جل اور بہت ہی آسانی سے چھٹکارہ مل جائے گا اور ہاں دوستو اگر کسی بڑے شخص کو یہ سمسیہ ہے بار بار پیشاب آنے کی سمسیہ ہے تو اس شخص کو آپ کو اس نسکے کا استعمال کم سے کم بیس دن سے پچیس دن تک کرانا ہے اس نسکے کے استعمال سے بڑھے آدمی اور جوان پی بار بار پیشہ بانے کی سمجھ سے بلکل سمابت ہو جائے گی دوستو یہ جو میں نے آپ سبھی کو بتایا ہے نسکہ یہ ایک بار کی خوراک ہے اور آپ سبھی کو ایک دن میں ایک بار ہی اس خوراک کو لینا ہے اور دس دن تک کے کنٹینیو لیتے رہنا ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹوپک کے ساتھ